سو جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری جو بریکس ہیں وہ اس وقت کافی بری حالت میں ہیں جو کی بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہیں سو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ریسٹور کرتے ہیں یا پھر سے جو پینٹ کرتے ہیں جس سے جو ہے یہ پھر سے برینڈ نیو لگنے لگ پڑے سو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو اس ہول پروسیس کو میں نے چار سٹیپ میں بانٹ دیا ہے جس میں پہلے سٹیپ ہے کلیننگ کا دوسرے سٹیپ ہے سینڈنگ کا تیسا سٹیپ ہے ماسکنگ کا اور چوتھا سٹیپ ہے پینٹنگ کا سو پہلے سٹیپ جو ہے اس میں ہمیں کلیننگ کرنی ہے مطلب ایک نورمل سے کلوٹ کو لے کے جو ہے ڈرٹ اگرہ یا دھور مٹی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور چاہے تو آپ دھو بھی سکتے ہیں اپنے بریکس کو اچھی طرح پانی سے پہن نہیں دھو رہا ہوں اب ہمارا دوسرے سٹیپ آ جاتا ہے اس کے بعد جو کی ہے سینڈنگ کا سو اب ہمارا دوسرے سٹیپ آ جاتا ہے جو کی ہے سینڈنگ کا سینڈنگ کا پروسس جو ہے بیسکل ہم تو کریں گے تاکہ ہم سارا رسٹ ہٹا دے بریکس سے اور پینٹ کے نیچے کوئی بھی رسٹ نہ رہ جائے جس سے جو ہے پھر سے فیچر میں ہمارا رسٹ نکل آئے تو سینڈنگ کا بہت امپورٹنٹ ہے سٹیپ سینڈنگ اگر آپ کو میری جیسے بریکس ہوگی ہیں کافی زیادہ رسٹ پکڑ لیا ہے تو آپ کو سیدھا سٹارٹ کرنا ہے 200 گریٹ سینڈ پیپر سے then 400 600 and 800 اس چارٹ کو آپ کو فولو کرنا ہے اور اگر آپ کی جو بریکس ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں نیک آ رہا ہے اور آپ کو لکس کے لیے صرف پینٹ کرنی ہے اپنی بریکس تو آپ سیدھا 800 یا 600 بھی use کر سکتے ہیں پر 600 use کریں گے تو اس کے بعد 800 ضرور use کیجئے تاکہ جو ہے کافی smooth surface ہمیں مل جائے پینٹ کو سٹک ہونے کے لیے سو یہاں پہ اگر آپ ڈرم بریکس کو سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اٹینشن ہی ہے ہر جگہ آپ جو ہے سینڈنگ کر سکتے ہیں پر اگر ڈسک بریکس ہیں تو اس کے جو ہب ہے وہاں پہ تو آپ آساندی سے کر سکتے ہیں پر جو کیلپر ہے اس میں جو ہے دو بوشیز ہوتی ہیں پیچھے ربر بوشیز ان کو آپ کو سینڈ کرنے سے بجانا ہے مطلب وہاں پہ رگڑ نہیں لگانی ہے اور ایک بریڈ اپ ویلپ ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ بریک لائن ان پہ جو ہے آپ کو تھوڑی سافدانی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو سینڈنگ پیپر یا سینڈ پیپر نہیں لگانا ہے سو جلدی سے ابھی آپ کو میں سینڈ کر کے یہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو جو ہے کافی زیادہ دکھت آ رہی ہے درائی سینڈ کرنے میں تو آپ جو ہے ویٹ سینڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ویٹ سینڈ کیا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ دھور جو ہے بیٹھ جاری تھی اور وہ نکلنی رہی تھی تو ویٹ سینڈنگ کی وجہ سے کافی اچھا ہمارا ہزولٹ آ گیا تھا تو آپ ایسے اس کو فولو کر سکتے ہیں پورا سٹیپ اور جلدی سے میں اسے کر دیتا ہوں اور دین ہمیں چلیں گے اپنی نیکس ٹیپ پہ جو کی ہے ماسکنگ کا سو ماسکنگ کے سٹیپ میں بیسکلی ہمیں کرنا یہ ہی ہے کہ ہمیں جو انوانٹیڈ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں پینٹ نہیں لگانا ہے اس جگہ کو کور کر دینا ہے اس سے جو ہمارا آئندہ پروڑک جو ہے وہ کافی اچھا ہے فینشنگ ہماری اچھی ہے سو جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہم ماسکنگ کیا سکنی ہے سو ڈرم بریک پہ جو ہے وہ آپ جیسے ماسکنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ڈھننے کی بات نہیں ہے پر جو ڈسک بریک پہ ہے اس پہ تھوڑی آپ کو سافتانی دینے پڑے گی کیونکہ آپ کو جو ہے ماسکنگ اسی طرح سے کرنی ہے جس سے جو ہے ڈسک پہ جو ہے کہیں پہ پینٹ نہ لگ جائے اور جو ہم نے جہاں پہ سینڈنگ نہیں کی تھی سینڈنگ کے پروسس میں جو ربر ہے اور جو بریڈر ویرائف ہے اور ایک بریک لائن وہاں پہ بھی آپیں ماسکنگ کرنی ہے جاکہ وہاں پہ پینٹ نہ لگے سو ایسے ہی کرنے کے بعد ہمارا جو ہے نیکس ٹیپ آ جاتا ہے جو کی ہے پینٹنگ کا پر چلیئے اس سٹیپ کو دیکھتے ہیں سو اب ہمارا سٹیپ جو ہے وہ پینٹنگ کا آ چکا ہے آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے پینٹ کے دو جو ہے کوٹ کریں گے اس میں سو پہلا کوٹ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں سلور کردہ پینٹ کرنے والا ہوں آپ کو کسی بھی کر سکتے ہیں ہمارے بریکس کو سو پہلا کوٹ جو ہے آپ کو بسکلی کرنا اس لئے ہے تاکہ ہمیں پھر کمپلیٹ کوریج مل جائے اور دوسرے کوٹ کو جو ہے جو کی ٹھک ہوگا اس کو جو ہے بیٹھنے کو ایک سرفیس مل جائے سو آپ کو جو ہے سپری پینٹ جو ہے آپ کا کین ہے وہ سٹارٹ آپ کو باہر سے کرنا ہے وہ باہر شروع کرنا ہے اور اس وقت سے جو ہے آپ کو کو تھوڑا تیج ہاتھ چلانا ہے تاکہ زیادہ ٹھک جو ہے لیئر پرے نہ پینٹ کی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب پتلا فنیشنگ مل لی ہے اس میں سو اب ہم بلکیں گے دس منٹ کم سے کم دس منٹ کے بعد جو ہمارا پینٹ ہے وہ کمپلیٹلی سوک چکا تھا اور اب میں دوسرا کوٹ کر رہا ہوں دوسرا کوٹ کو جو آپ انتھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا ٹھک مارنا ہے یہ ہمارا فنیشنگ کوٹ ہوگا سو اسے جو ہے آپ کو تھوڑا اپنی جو کین کی سپیڈ ہے اسے کم کرنا ہے اور ہر جگہ جو ہے آپ کو ایڈیا جو ہے اپنا کور کرنا ہے کہیں پہ پینٹ نہیں چھوڑنا ہے اس میں مطلب پروپر فنیشنگ دینی ہے اس میں آپ کو اس میں بھی سیم سٹیپ کرنا ہے جو ہے اپنا سپری کین جو ہے وہ باہر سے سٹارٹ کرنا ہے اور باہر پہ ہی ختم کرنا ہے اس کو سپری کرنا کیونکہ اگر آپ بیچ میں اس کو ختم کر دیں گے تو اچھی فنیشنگ نہیں آتی ہے ایک سپورٹ بن جاتا ہے پینٹ کا سو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے دونوں پہ ہیڈریکس پہ اور ڈسپڑک پہ جو ہے پینٹ کر لیا ہے اور اس پہ اب آپ کو دھیان یہ رکھانا ہے کہ آپ نے اس پہ کچھ گرنے نہیں دینا ہے اور کم سے کمی سے آدھا گھنٹے یا پندرہ منٹ آپ کو دینے ہیں سوکنے کے لیے اس کے بعد ہی آپ جو ہے اپنے ٹائرز لگائیں اس پہ اور میں رکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ کم سے کم اس کو ایک دن یا ایک رات جو ہے کمپلیٹلی گاڑی کو نہ چلائیں کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب میں نے الوئز ڈلائے تھے ٹی آگوں میں تو میں نے اس پہ لال جو ہے پینٹ کرا دیا تھا اور پھر صدح میں چندی گھڑ سے ہمیں چلا گیا تھا سو ہوا کیا تھا کہ جو بریک ڈسٹ ہے ساری وہ اڑکی تھی اور اور اڑکے جو ہے وہ ساری پینٹ ہوئے بیٹ کی تھی اور جو ہے ریڈ کلر کرایا تھا میں نے برائٹ ریڈ کلر وہ سارا جو ہے ڈل ہو گیا تھا اور میرے کو جو ہے پھر سے میں نے اپنی پینٹ کی تھی ٹسک بریک تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ چلا دیں گے تو تو کم سے کم ایک دن یا ایک رات رک جائیں اس کے بعد ہی اپنی کار کو ڈرائیو کر دیا سو اگر آپ کو یہ ویڈیو کوئی پہ بھی اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بتائیے گا کی اینڈ ریزلٹ ہمارا کیسا آیا ہے نیچے کمنٹس میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے فردر اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی